بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج سولہ دسمبر ہے اور سولہ دسمبر ہماری قومی تاریخ میں سیاہ ترین اور غم کا بدترین دن ہے یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہم اپنے مشرقی حصے سے محروم ہو گئے ہم دنیا اور ہندوستان کے سازشوں کے اور اپنوں کے ناراضگی کے سبب ہم اپنے ملک کے ایک بڑے حصے سے محروم ہو گئے اور نہ صرف ہم محروم ہو گئے بلکہ ہمارے نوے ازار سے زیادہ لوگ ہندوستان کی قید میں چلے گئے جنگی قیدی بن کے گئے ہمارے اپنے ملک سے ان کو جانوروں کی طرح رسیوں میں باندھ کر ان کو لے جایا گیا اور مختلف جیلو میں ان کو ڈال دیا گیا اور ابھی ہم اس غم کو ہر سال مناتے ہیں ابھی ایک اور واقعہ جو سولہ دسمبر ہی کو ہوا وہ ہوا کہ جب ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کے پیدا کیے ہوئے لوگوں نے ہمارے ہی اپنے بچوں پر حملہ کیا اور ان کے خون سے ہو لکھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکول کے بچوں کو نو نہالوں کو جو نہ کسی جنگ کا حصہ تھے اور نہ ہی کسی دہشت گردی یا کسی سیاسی اس میں ملوث تھے وہ تو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونے کے لیے سکول گئے تھے اپنے ماں باپ نے ان کو بھیجا تھا اور پھر سسکیوں اور آہوں میں ان کی لاشیں اٹھائیں گئی تھی سیکھ 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 سکے اور نہ آج جب کشمیر کے نوے لاکھ لوگ قید میں مبتلا ہیں اور آج ہم سولہ دسمبر میں اپنے پشاور میں ای پی ایس کے سکول پر ہونے والے حملے کیوں یاد کر رہے ہیں ہم ان دکھی ماں کے دکھ کا مداوہ تو نہیں کر سکتے لیکن ہم اس ملک کو اس ملک کے تعلیمی اداروں کو اس ملک کے نو نحالوں کے مستقبل کو محفوظ تو بنا سکتے اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ہم اپنی قومی ذمہ داریاں بھی پوری نہیں کر رہے اور ہماری جو لپ سرویس ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اللہ سے دعا ہے کہ اتنی سی بات بھی اگر سمجھ میں آ جائے کہ کل جو ہمارے بچوں پر خون سے ہولی کھیلی گئی تھی وہ دہشتگرد کہیں ابھی غائب نہیں ہوئے یہ دہشتگردی کی وہ فصل ہے جو ہم نے خود بوئی تھی اور کٹ بھی خودی رہے ہیں اور دنیا کے سامنے ظلیل بھی ہو رہے ہیں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج بھی بے حصی کے عالم میں ہماری قوم بے حصی سے پوری طرح سے بے حصی اس کے اوپر چھائی ہوئی ہے آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتی ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور امید کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری قوم کی غیرت اور سمجھ اور بوجھ اور اس کے لیڈروں اور رہنماؤں کو خاص طور پر اور ہماری افواج کو ہمارے سیکیوریٹی اداروں کو بیٹھ کر یہ سوچ نہ چاہیے کہ ان سے کہاں کہاں کیا کیا غلطی ہوئی ہے وہ قومیں جو اپنی غلطیوں کو نہیں انیلائز کرتی ہیں وہ کبھی بھی سبق نہیں سیکھ سکتی اور وہ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی اسی پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آج کا یہ پروگرام یہ اپیسوڈ صرف جو ہے وہ ای پی ایس کے بچوں کے نام ہے اور جو سولہ دسمبر کو فال اف ڈاکا کے یاد میں ہے جس میں آج بھی ہمارا دل دکھی ہے اگرچہ کہ بنگلہ دیشی ہم سے بہت زیادہ خوش حال ہے اور خوش ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے لیکن ہم سبق نہیں سیکھنے کے لئے تیار ہیں اور ہم بٹے ہوئے اسی طرح سے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل اور اس مسئیبت سے نکالے